محمود و عیاس اور عیاس کے ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کو اسلام کے بہت ہی باکمال وصف یعنی مساوات سے تعبیر کیا ہے عیاس کون تھا؟ عیاس ایک امیر تاجر کا غلام تھا وہ تاجر کسی قرص کے بھارتلے آگیا تھا اور قرص اتارتے 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 اس تاجر کا سب کچھ بک گیا لیکن پھر بھی ایک قرص ادا نہیں ہو سکا تو اس کے غلام نے یعنی کہ عیاس نے اسے یہ مشورہ دیا کہ آپ مجھے بازار لے جائیے اور وہاں مجھے دس لاکھ درہم میں فروغ کر دیں دس لاکھ درہم میں فروغ کر دیں تاکہ آپ کا قرددہ ہو جائیں مالک اس پریشانی کے عالم میں بھی مسکرائے بغیر اور ہسے بغیر نہیں رہ سکا اور اس نے اپنے غلام سے پوچھا کہ بھائی تم میں ایسی کیا خوبی ہے جو باقی غلاموں میں نہیں ہیں عیاس نے جواب دیا کہ آپ مجھے بازار لے کر جائیے اور سر بازار یہ اعلان کر دیں کہ عیاس جانتا ہے کہ غلامی کیا ہوتی ہے اور عیاس وہ سب کچھ جانتا ہے جو دنیا کا کوئی اور غلام نہیں جانتا باران وہ تاجر عیاس کے اسرار پر اسے بیچنے کے لیے بازار لے آئے لیکن بازار میں جا کر اس نے اپنے غلام یعنی کہ عیاس کے دس لاکھ درم طلب کیے تو ہر طرف سے زوردار اہکے بلند ہوئے اور ایک بڑا فطری عمل تھا کیونکہ ان دنوں غلام بکتا تھا دو سو درم میں پین سو درم میں اور وہ طلب کر رہا تھا دس لاکھ درم لیکن اس قدر غیر فطری مطالبے کے باوجود بھی وہ تاجر اپنی بات پر قائم رہا تھا اچھا اب یہ بات پہنچی بادشاہ تک بادشاہ کون تھا؟ غزنوی سلطنت کا فرماروا کون؟ جسے تاریخ محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے اب یہ دونوں کیریکٹرز آپ کے سامنے آگئے محمود غزنوی بادشاہ ایاس ایک تاجر کا غلام اس تاجر کا غلام کے جس کا سب کچھ بگ گیا ہے اب جب محمود نے سنا کہ ایاس غلامی کے تقاضے جانتا ہے یعنی جب بادشاہ نے سنا کہ یہ شخص غلامی کے تمام تر تقاضے جانتا ہے تو اس نے ایاس کو دس لاکھ درم میں خرید لیا بادشاہ دس لاکھ درم اس کے لئے کوئی بڑی رقم نہیں تھی خرید لیا وقت گزرتا گیا گزرتا گیا اور ایاس محمود کے یعنی کہ یہ غلام بادشاہ کے ہر انتحان پر پورا اترتا گیا محمود غزنوی کے دل میں ایاس نے گھر کر لیا محمود غزنوی ایاس کی ذہانت سے دیانت سے اور وفا سے اتنا زیادہ خوش ہوا اور اعتماد کا رشتہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا گیا کہ اس نے ایاس کو جو کہ ایک زمانے میں اس کا غلام تھا اسے لاہور کا پہلا مسلمان گورنر لگا دیا یہاں تک کی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسے وزیر آزم کے عوضے پر تائینات کر دیا اب دستور زمانہ ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے جلنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی تو ایاس کی اس رات و رات کامیابیوں سے کچھ ساتھی وزیر چل اٹھے اور انہوں نے ایاس کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیا ایک دن تمام گزرانے جمع ہو کر بادشاہ سے کہا حالم پناہ ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ ایاس اپنے پاس کوئی خزانہ جمع کر رہا ہے اور جب اس کے پاس ایک مطلوبہ مقدار جمع ہو جائے گی وہ آپ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دے گا بھاگ جائے گا اور بھاگ نہیں جائے گا بلکہ آپ کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے گا انہوں نے صرف یہ بات کہیں نہیں بلکہ بادشاہ کو ایک ثبوت بھی دیا ثبوت کے طور پر انہوں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا کہ ایاس اپنے اس خزانے کو روزانہ ایک تہخانے میں دیکھنے کے لئے جاتا ہے آپ بشک خود اس بات کی تصدیق کر لیں اب یہ جو شک کا جو بیٹ ہوتا ہے نا یہ زمین میں کاش نہیں کیا جاتا اس ذہنوں میں بویا جاتا ہے اور یہ ہفتوں میں مہینوں میں یا سالوں میں نہیں بلکہ بساوقت لمحوں میں ایک تناور درخت بن جاتا ہے تو اس بری بلان ہے یعنی کہ شک نے محمود اور ایاس کے اعتماد کی مضبوط دیوار میں بھی درار ڈال ہی دی محمود ایک دن ایاس کو بلایا سامنے بٹھایا دریافت کیا ایاس یہ خزانہ یہ تیخانہ یہ کیا معاملہ ہے ایاس نے لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی لیکن محمود کو تسلی نہیں دی ایاس نے کہنے لگا چلو میرے ساتھ اس تیخانے میں چلو اور بالاخر ایک شام محمود غزنوی محمود و ایاس ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاس ایک شام محمود غزنوی اور ایاس ہاتھ میں چراغ لے کر اس تیخانے میں اترے جہاں ایاس پر خزانہ جمع کرنے کا انظام تھا تیخانے میں داخل ہوئے محمود نے دیکھا کہ تیخانے میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہے اس پتھر پر ایک بہت بڑا صندوق رکھا ہے یہ دیکھا محمود نے اس کا شک یقین میں بدل دیا اس کو یقین ہو گیا کہ میرے سارے وزراء بلکل صحیح بات کر رہے تھے ایاس نے صندوق کو تالہ بھی لگایا ہوا تھا اب تو جیسے محمود کو بلکل ہی یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ بڑا گڑ بڑ ہے لیکن جب اب یہ ہے پورا حاصل گفتگو جب محمود کی کہنے پر ایاس نے صندوق کھولا محمود نے کہا ایاس نے کہا ایاس نے کہا یہ کچھ نہیں ہے محمود نے کہا یہ تیخانے میں پتھر پتھر پر صندوق صندوق پر تالا تم روزانہ یہ آتے بھی یہ سب کیا معاملہ ہے کھولو اس صندوق کو لیکن ایاس نے صندوق کھولا کہ محمود غزدہ بھی تھاڑے مار مار کے رونے لگا کیوں اس لئے کہ اس صندوق میں کیا تھا اس صندوق میں ایک پھٹا پرانا کرتا تھا کچھ ٹوٹے وے چپل تھے اور ایک چھڑی تھی ایاس نے محمود سے کہا بادشاہ صلاوت اب تسلی سے دیکھ لیجئے یہی ایاس کا خزانہ ہے محمود نے پوچھا ایاس تُو نے اسے اتنی حفاظت سے رکھا ہوا تھا اور تُو تُو اس خزانے کو دیکھنے کے لیے آتا تھا ایاس نے کہا عالم پناہ یہ حاصلِ گفتگو کہ عالم پناہ آج میں ایک اعلیٰ عدے پر فائز ہوں لیکن مجھے آج بھی بھولا نہیں ہے کہ میں کبھی گڑریہ تھا اسی چھڑی سے بکریہ ہاکتا تھا یہی چپل پہنتا تھا اور یہی پھٹا پرانا کرتا زیبے تن کرتا تھا اب روزانہ اپنے اس خزانے کو اس لیے دیکھنے آتا ہوں کہ کہیں اپنی اوقات بھول نہ جاؤں میں کہیں انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر اپنے پیروں تلے روندنا نہ شروع کر دوں کہیں کوئی غریب میرے غرور کی بھیٹ نہ چڑ جائے اور کہیں تکبر اور رونت کے نشے میں کسی بیکس کی چھوپڑی نہ جلا دوں کہیں اپنے جاہو جلال کا چراخ روشن رکھنے کے لیے کسی مظلوم کی زندگی کا دیا نہ بجھا دوں پس میں روزانہ یہاں آ کر اپنے ضمیر کی زندگی ہلاتا ہوں تاکہ مجھے اپنی اوقات یاد رہے جناب علی ہمیں کوئی اخلاقیات ہمیں کوئی مذہب ہمیں کوئی دین ہمیں کوئی آئین ترقی کرنے سے نہیں روکتا ہے ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ہواوں میں اڑیں لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمارے پیر زمین پر رہے ہیں اور یاد رکھی کہ جب ہمیں کوئی چھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے تو یقینا کہ ہم اسے بہت دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا بہت غرور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی لئے ہم اپنی گفتو کا اختتام اکبر علابادی کے اس خوبصورت کلام سے کرتے ہیں جب وہ اکبر علابادی ایک کالج کے طلبہ سے خطاب کر رہے تھے اور طالبوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اکبر علابادی نے کہا تھا کہ تم شوق سے کالج میں پھلو پارک میں پھولو جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو بس ایک سخن بندے آجس کا رہیات اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ پھولو ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جانے رمضان جانے رمضان